دوستو کیا آپ بھی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے کہلے پن کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کیا آپ بھی اپنے دارک نکلز یعنی ہاتھوں کے جوڑوں کو لے کر پریشان ہیں بازوں کے کونیوں کو لے کر پریشان ہیں کہ ان کو کیسے گورا بنایا جائے کس طرح جو ڈالنیس ہے دارک نیس ہے اس کو کس طریقے سے ہتم کیا جائے اس چیز کو لے کر پریشان ہیں تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اگر آپ اس ٹیمیڈی کو پورا دیکھ لیتے ہو اور اس کو اسی طریقے سے اپلائی کرتے ہو تو میں ہنڈر پرسنٹ کیرنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ کی سکین پر ٹین نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ اور پاؤں گھرے اور بے داغ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی جیے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹماتر لیا ہے آپ لیمو بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے لیمو موسٹری لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں نے ٹماتر لیا ہے ٹماتر لینا ہے ٹماتر کو آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے کوشش کریں کہ جوسی ٹماتر کا انتحاب کریں ریڈ ٹماتر کا انتحاب کریں سخت والا ٹماتر جو ہے وہ کوشش کریں نہ یوز کریں اس کے اوپر آپ لوگوں نے شیمپو ایڈ کرنا ہے اب سوال کیا جائے گا کہ کون سا شیمپو ایڈ کریں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے چاہے وہ اس طرح ڈبی میں ہے چاہے وہ ساشے میں ہے جو بھی ہے آپ لے سکتے ہو آدھی چمچ کے قریب ٹھیک ہے اب موسٹری لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیمپو تو لگانے کی وجہ سے ہاتھوں پہ بال تو نہیں آ جائیں گے پاؤں پہ بال تو نہیں آ جائیں گے بالکل بھی نہیں آئیں گے میں خود اس کو یوز کرتی ہوں اور اس کے ایزرٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں شیمپو کتنا ایڈ کرنا ہے آدھی چمچ کے قریب آپ لوگوں نے شیمپو ایڈ کر لینا ہے آپ نے پھر کٹس لگا لینا ہے کٹس لگائینا کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شیمپو جو ہے وہ ایزی ٹیمارٹر کے اندر تک چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اوکی اوکی دن ہو گیا ٹوٹل ہمیں دو چیزیں چاہیے ہیں ایک ٹیمارٹر یا پھر لیمون یا پھر آپ نے شیمپو لے لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو اچھے ٹھیکے سے آپ لوگ چاہیں تو آپ ہاتھ اور پاؤں کے ڈارک ایریاز پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہاتھوں کے جوڑوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سارے ہاتھ پر اپلائی کرنے اگر سارے پر کر لیتے ہیں تو انہوں ایشو اٹھول آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے کیسے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے اچھے ٹھیکے سے مساج کرنا ہے مساج کر کے اسے چھوڑنا نہیں ہے مساج کرنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ہاتھ اور پیروں کو واش کر لینا ہے آگے بڑی عید آنے والی ہے آج ہی سے اس کو لگانا شروع کر دیں اچھا یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ کتنی بار اپلائی کرنا ہے ہفتے میں اگر آپ دو بر بھی اپلائی کر لیتے ہو تو آپ کو بیس ایز ایڈس ملے گئے دیلی اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے اچھے تک کہ اس اپلائی کرنا ہے کوشش کریں کہ جب آپ ہاتھوں پر اپلائی کرتے ہیں تو ہاتھوں کے سیدھی سائٹ پر بھی لازمی اپلائی کیا کریں تاکہ جو ہاتھ اور پاؤں کا جو کیروعہ حصہ ہے یعنی سیدھا جو ہاتھ حصہ ہے وہ بھی نیٹ ان پین دیکھیں جب آپ لوگ اپلائی کر لیں مساج کر لیں آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ہی واش کر لینا ہے جس لائک دیس میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس لیے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لینا ہے اور ہلکہ کم ساج کرتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ریموف کر لینا ہے ابھی میں آپ کو اس کے ریزرٹس میں دکھاتی ہوں کہ اس کے ریزرٹ کتنے امیزنگ قسم کے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ریزرٹ دیکھیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب ساتھ ساتھ بینٹ نوٹفکیشن کو لازمی ہون کرنا ہے تاکہ میں مزید بھی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ